اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اب آ رہی ہیں دو آیتیں جو خاص رمضان کے روزے سے متعلق ہیں حکمت اور غرض و غائت پھر ایک آیت طویل آئے گی احکام اور پھر ایک آیت آئے گی لٹمس ٹیسٹ یہ چھے آیتیں شہر رمضان الذي انزل فیه القرآن رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا خدل لننا سے مبینات من الحدا والفرقاد لوگوں کے لئے ہدایت اور ہدایت کے بھی روشن بینات باتیں والفرقان اور حق و باطل میں فرق کر دینے والی چیز فمن شہد منکم الشارع تو جو کوئی بھی پائے اس مہینے کو یا جو شک بھی مقیم ہو اس مہینے میں مسافر نہ ہو فَلْيَسُنْهُ اس پر لازم ہے کہ روضہ رکھے اب وہ وجوب الالتخییر ختم ہو گیا اب وجوب الالتعیین اب یہ لازم ہے یہ پنکنا ہے ایک ریاض باقی رکھی وَمَنْ كَانَ مَرِيدًا أَوْا لَا سَفْرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ اَيَّا مِنْ اُخَرْ جو بیمار ہے یا یہ کہ سفر پر ہے وہ تعداد پوری کر لیں دوسرے دنوں میں يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ اللہ تمہارے ساتھ آسانی چاہتا ہے سختی نہیں چاہتا یہ لوگ اپنے وہ پر سختیاں جہلتے ہیں شدید جو ہے سفر کے اندر بھی روضہ رکھے ہوئے حالانکہ یہاں اجازت دی ہوئی ہے یہ بلکہ حضور نے ایک مرتبہ ایک سفر میں کافی سردنش کی کچھ لیک جہاد اور قتال پر نکلے تھے کچھ لوگوں نے اس سفر میں بھی روضہ رکھ لیا نتیجہ یہ ہوا کہ سفر کے بعد جہاں منزل میں اب جا کے خیمے لگانے تھے وہ نڈھال ہو کر گر گئے جن لوگوں کا روضہ نہیں تھا انہوں نے پھر وہ خیمے لگائے منزل کا کام کیا تو حضور نے فرمایا کہ لَيْسَ مِنَ الْبِرِّ اَسْسِيَا مُفِدْ سَفَر روضہ رمضہ اس میں سفر میں روضہ رکھنا کوئی نیکی کا کام نہیں لیکن ہمارا تصور غور ہے ایک سو پانچ بہار چڑھا ہوا روضہ نہیں چھوڑوں گا بھئے روضہ تو میں نے رکھا ہوا یا روضہ تو میں نہیں چھوڑوں گا حالانکہ جہاں رعایت اللہ کی ہے اس رعایت سے فائدہ نہ اٹھانا ایک طرح کا کفران نعمت ہے وَلَيْتُكْبِرُ الْعِدَّةِ لیکن تمہیں عبدت اور تعدادہ پوری کرنی ہوگی وہ جو تھی ایک رعایت کہ فدیہ دے کر فارغ ہو جاؤ وہ نہیں ہے وَلَيْتُكْبِّرُ اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ اور تاکہ تم تکمیر کرو اللہ کی اس پر جو اس نے ہدایت تمہیں عطا فرمائی وَلَا لَكُمْ تَشْكُرُونَ اور تاکہ تم شکر کر سکو اس نعمت عزمہ کا جو قرآن حکیم کی شکل میں تمہیں دی گئی ہے اس موضوع پر میرا کتاب چاہ عظمت سوم اور عظمت سیام و قیام قرآن اس میں یہ سارے مضامین تفصیل سے آئے ہیں کیا حکمت ہے کیا غرض و غائت ہے کیا مقصد ہے اور آخری منزل کیا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِ عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبِ مطلوب تو یہ ہے کہ تمہارا جو یہ جسم حیوانی ہے یہ کچھ کمزور پڑے روحِ ربانی جو تم میں پھوکی گئی ہے اسے تقویت حاصل ہو دن میں روضہ رکھو اس حیوانی وجود کو درہ کمزور کرو دباؤ اس کے تقاضوں کو رات کو کھڑے ہو جاؤ اللہ کا کلام سنو اور پڑھو تاکہ تمہاری روح کی آبیاری ہو اس پر حیات آبِ حیات کا ترشع ہو نتیجہ کیا نکلے گا تمہارے اپنے اندر سے ایک پیاس عبرے گی وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِ عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبِ تَقَرُّبِ الٰلَّهِ کا جذبہ پیدا ہوگا تو اے نبی جب میرے بندے ایسے بندے آپ سے میرے بارے میں سوال کریں ان کو بتا دیجئے میں قریب دور نہیں یہ حقوق انسانی کا میرے نزدیک دنیا میں سب سے بڑا مہگنا کارٹا ہے اللہ بندے کے درمیان کوئی فصل نہیں ہے فصل اگر ہے تو تمہاری اپنی خباست ہے اگر تمہاری نیت میں فساد ہے حرام غوری تو کرنی ہی کرنی ہے تو اب کس موز سے اللہ سے دعا کرو گے پھر جاؤ گے کسی پیر کے پاس آپ دعا کر دیجئے یہ نظرانہ حاضر ہے یہ طریقہ کیا ہے انسان کا نفس حائل ہے اور کوئی نہیں ورنہ ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں راہ دکھنا ہے کسی رہنوی منزل ہی نہیں کوئی پوپ نہیں کوئی پندت نہیں کوئی پادری نہیں کوئی پیر نہیں کوئی نہیں جب چاہو اللہ سے ہم کلام ہو جاؤ اس سے بڑا حق جو خالق و مخلوق میں ہائل رہے پردے پیرانے کلیسا کو کلیسا سے اٹھا دو میرا ہر بندہ جب چاہے جہاں چاہے مجھ سے ہم کلام ہو جائے ہاں شرط ہے اس کی وہ شرط آگے آ رہی ہے اجیب و دعوتت دائزہ دعان میں تو ہر پکارنے والے کی پکار سنتا ہوں اور سنتا نہیں جواب دیتا ہوں اور صرف جواب نہیں دیتا قبول کرتا ہوں اجابت میں یہ تینوں چیزیں موجود تھیں اور اذا دال جہاں مجھے پکارے جب پکارے دیر اندن میں موجود ہوں لیکن شرط کیا ہے فَلْيَسْتَجِبُوا لِي انہیں بھی تو میرا کہنا ماننا چاہیے یہ یک طرفہ بات نہیں ہوگی فَذْكُرُونِ اَذْكُرْكُمْ تم مجھے یاد رکھو گے تو میں تمہیں یاد رکھوں گا یہ دو طرفہ معاملہ ہے تم شکر کرو گے میں تمہاری قدردانی کروں گا تم میری طرف چل کر آوگے میں بھاگ کر آوگا تم باریس بار آوگے میں ہاتھ بار آوگا لیکن تم رخ بڑھ لگے ہم میرے رخ بڑھ لیں ہماری تو غرض نہیں ہے غرض ہے تو تمہاری تم رجوع کرو گے ہم میرے رجوع کر لیں تم توبہ کرو گے ہم اپنی نظر کرم پھر تمہاری طرف وہ تمہجے کر لیں لیکن ہر چیز انتنصر اللہ ینصرکم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا تمہاری دوستیاں ہو پینگیں بڑھا رہے ہو اللہ کے دشمنوں کے ساتھ سازباز ہو اللہ کے دشمنوں کے ساتھ اور کھڑے ہو جاؤ خلوت نازلہ میں اللہ سے مدد مانگنے کے لئے تم سے بڑا بے وقوف کون ہو پہلے اللہ کی طرف رکھتو کرو اللہ سے اپنا معاملہ درست کرو ہاں اس میں کوئی یہ شرط نہیں ہے کہ پہلے ولی کامل اس وقت توبہ کرو خلوص نیت سے سارے پردے ہٹ جائیں گے لیکن خلوص نیت کے ساتھ توبہ وَإِذَا سَعَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبُ عُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ زَادَانِ فَلْيَسْتَجِبُوا لِي وَلْيُومِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُ عَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ اُحِلَّا لَكُمْ لَيْلَةَ الصَّيَامِ اب یہ ہے احکام کی آیت بڑی طویل ہے کیونکہ یہود کے ہاں شریعت میں روضہ شروع ہو جاتا تھا شام کو ہی اور رات بھی روضے میں شامل تھی تو تعلق زنو شو بھی نہیں ہو سکتا اور کوئی سہری وحی کا تصور نہیں تھا جیسے ہی سوئے رات شروع روضہ شروع اب اگلے دن تک غروب آفتاب تک روضہ رہے گا ہمارے ہاں روضے میں نرمی کی گئی ایک تو یہ کہ رات کو اس سے خارج کر دیا روضہ دن کا آئی اور رات کے وقت تعلق زنو شو بھی ہے کھانا پینا بھی ہے جو پابندیہ روضے کی ہے وہ سم اٹ گئی لیکن ہوئی یہ رہا تھا کہ لوگ سمجھ رہے تھے کہ شاید وہی جو احکام ہیں یہود کے ہاں شاید وہی ہمارے ہاں بھی ہیں اس لیے وہ ایسا بھی ہوتا تھا اپنے جذبات میں بیویوں سے مقاربت کرتے تھے لیکن دل میں سمجھتے تھے کہ ہم نے غلط کام کیا ہے یہاں اب ان کو اتنا دلائے جا رہا کہ نہیں اُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ السَّيَانِ رَفْصُ الْاَنِسَائِكُمْ حلال کر دیا گیا ہے تمہارے لیے روضے کی راتوں میں اپنی بیویوں کے پاس جانا ہُنَّ لِبَاسُ لَكُمْ وَانْتُمْ لِبَاسُ لَهُنَّا وہ پوشاک ہے تمہارے لیے تم پوشاک ہو ان کے لیے بڑا بلیق کنایا ہے یہ جیسے لباس میں اور جسم میں کوئی پردہ نہیں ہے لباس ہی تو پردہ ہے لباس میں اور جسم میں تو کوئی پردہ نہیں ایسے ہی بیوی میں اور شوہر میں کوئی پردہ نہیں ہے ہُنَّ لِبَاسُ لَكُمْ وَانْتُمْ لِبَاسُ لَهُنَّا ویسے بھی انسان کے اخلاق کی حفاظت کرنے والی مرد کے اخلاق کی حفاظت کرنے والی بیوی ہے بیوی کے اخلاق کی حفاظت کرنے والا مرد ہے میں وہ مجھے اقبال کا شیر یاد آ رہا تھا تعلیم نئی ہو کے پرانی نسوانیت زن کا نگہبا ہے فقط مرد نئے پردہ نئے تعلیم نئی ہو کے پرانی نسوانیت زن کا نگہبا ہے فقط مرد بہرحال ایک دونوں کے لیے وہ ایک ضرورت میں ہیں ان کی پردہ پوشی بھی کرتے ہیں ایک دوسرے کی اور اس طریقے سے لباس کی اس میں کنایا کیا گیا اللہ کی علم میں ہے کہ تم اپنے آپ کے ساتھ خیانت کر رہے تھے ایک کام کر رہے تھے جو گناہ نہیں ہے لیکن تم سمجھتے تھے گناہ ہے تو اپنے آپ سے خیانت ہوئی کہ نہیں اصل میں گناہ نہیں تھا لیکن تمہارے علم میں نہیں تھا لیکن تم یہ سمجھتے ہوئے نہیں کہ یہ ممنوع ہے اس کا ارتکاب کر رہے تھے علم اللہ انکن کنتم تختانون انفسکم فتاب علیکم تو اللہ نے تم پر نظر رحمت فرمائی وعفا انکم اور بخش دیا معاف کر دیا جو بھی خطائے ہو گئی ہیں وہ سب کے سب معاف سبجھو فَلَا نَبَعْشَرُوْهُنَّا اب ان کے ساتھ جو بھی تعلقِ ذنوشہ ہے وہ قائم کرو وَبْتَغُوْ مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ اور تلاش کرو حاصل کرو جو کچھ اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے کیا لکھ دیا ہے ایک تو اولاد تعلقِ ذنوشہ میں اور ایک سکون ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس میں رکھا ہے تسکنو الیہا قرآن مجید میں یہ الفاظ آئیں ایک تسکین ہے سکون ہے آساب کا تلاؤ جو ہے وہ اس کے بعد جو ہے اس کے اندر ایک سکون کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے اور یہی اس میں حکمت ہے کہ حضور اپنے ہر سفر میں ایک جوجہ محترمہ کو ضرور ساتھ رکھتے تھے یہ کہ قائد کو اسے پیسادار کو کسی وقت بڑے بڑی ایسی یعنی پریشان کو صورتحال میں فیصلے کرنے پڑتے ہیں جذبات پر دباہ ہوتا ہے اور آساب پر دباہ ہوتا ہے جو ساتھ اگر کوئی اہلیہ بھی موجود ہو تو اس میں اور اس کے بہترین مواقع صورت میں آئے ہیں وہ پھر کسی وقت میں بیان کروں گا اور کھاؤ اور پیو یہاں تک کے واضح ہو جائے تمہارے لیے سفید دھاری فجر کی سیاہ دھاری سے یعنی یہ پو پھٹنے کے لیے استعارہ ہے کہ جب سفیدہ نمائی ہوتا ہے ایک لکیر کی طرح پو پھٹ گئی اس وقت تک کھانے پینے کی چھوٹ ہے سہری جو ہے آپ کر سکتے ہیں بلکہ کلو وشربو کھاؤ اور پیو اور اس کی حدیث میں تاقید آئی ہے اور یہ بھی فرمایا ہمارے اور یہود کے روزے کے معویل سہری جو ہے وہ فرق ہے تسہروا فین نفس سہور برکہ سہری ضرور کیا کرو اس لیے کہ سہری میں برکت ہے سمات المسیام ایل اللہل پھر رات تک روزے کو پورا کرو اب رات تک میں اکثر فقہہ کے نزدی غروب آفتاب مراد ہے اہل تشیع اس سے درہ آگے جاتے ہیں کہ رات کا نفس آیا ہے تو درہ اور غروب آفتاب پر چند منٹ گدر جائے لیکن ہمارے اہل سنت کے ہاں غروب آفتاب جو ہے وہی گویا کہ یہ اس کی غائت ہے لیکن یہ ریاض جو تمہیں دی جا رہی ہے اس میں ایک استثناء ہے جب تم متقف ہو مسجدوں میں تو پھر اپنی بیویوں سے کوئی تعلق قائم نہ کرو جبکہ تم مسجدوں میں اعتقاف میں ہو آخری عشرے میں جو اعتقاف ہوتا ہے تِلْقَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوْهَا یہ اللہ کی حدود ہے ان کے قریب مت جاؤ بعض جگہ بناتا ہے فَلَا تَعْتَدُوْهَا ان حدود کو عبور نہ کرو ان سے تجاوز نہ کرو تو حرام تو یہی شئے ہوگی کہ حدود سے تجاوز کیا جائے لیکن احتیاط اس میں ہے تو کیم اتِس سیف ڈسٹنس درہ دور رہو آخری حد تک چلے جاؤگے تو اندیشہ ہے کہ کہیں اس حد کو کروس نہ کر جاؤ فَلَا تَقْرَبُوْهَا اللہ کے حدود سے ذرا ایک سیف ڈسٹنس کے اوپر رہنا ضروری ہے قَذَلَكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آیَاتِهِ لِلنَّاسِ اسی طرح اللہ تعالیٰ واضح کرتا ہے اپنی نشانیاں لوگوں کے لئے لَعَلْ لَهُمْ يَتَّقُونَ تاکہ وہ تقویٰ کی روش اختیار کر سکے بچ سکے اب وہ لکمس ٹیسٹ والی آئے تاگئی تقویٰ کا ٹیسٹ کیا ہے روزہ اس لیے فرض کیا کہ تقویٰ پیدا ہو جائے یہ سارے احکام تمہیں دیے جا رہے ہیں تاکہ تمہیں تقویٰ پیدا ہو جائے ٹیسٹ کیا ہے تقویٰ کا لکمس ٹیسٹ اقلِ حلال یہ نہیں ہے کوئی نیکی نہیں ہے وَلَا تَعْقُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ اپنے مال آپس میں باطل تروقوں سے ہڑپ نہ کرو فَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُکَّامِ اور اپنے مال کو ذریعہ نہ بناؤ حکام تک پہنچنے کا لِتَعْقُلُوا فَرِيقَ مِنْ اَمْوَالِ النَّاسِ بِالِسُو تاکہ تم لوگوں کے مال کو ہڑپ کر سکو گناہ کے ساتھ وَانْتُمْ تَعْلَمُونَ اور تمہا اس کو جانتے بوشتے کر رہے ہو جو شخص اس میعار سے تو اس سے باز آ گیا وہ ہے متقی یہ لشمن تیسٹیور ورنہ نمازوں کی تعداد روزوں کی تعداد اور حرام کھانا تو تقوی نہیں ہے یہ محران ہوتا ہوں کہ اب اس پر کبھی غور نہیں کیا ہے لوگوں نے کہ یہ آیت کہاں سے آگے درمیان میں روزے کے حکام اور اس کے بعد قتال کے حکام بھی شروع ہوں گے حج کے حکام شروع ہوں گے یہ بیچ میں آیا واقعہ یہ ہے کہ جیسے روزے کی حکمت کا رکتہ وروج کیا ہے روح انسانی میں ایک طلب پیدا ہو جائے تقرب الانہ کے اسی طرح احکام سوم میں جو کلائمکس ہے وہ یہ ہے وَلَا تَعْقُنُوا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ مِلْبَاطِلِ وَتُدُّو بِهَا إِلَى الْحُکَّامِ لِتَعْقُنُوا فَرِيقًا تَعْقُنُوا